اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے اچار گوش مسالہ جو کہ بہت تیسٹی بنتا ہے جس ان ٹو منٹ یہ بن جاتا ہے بہت اچھا بنتا ہے بلکل بزار کی طرح کا اور اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں پریزرو کر کے سکس منٹس کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ سب اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مد بودیے آپ دیکھ رہے ہیں کوکی امز اچار گوش مسالہ بنانے کے لیے ہم یہاں لے رہے ہیں سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون کلونجی ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پوڈر گرم مسالہ کی ریسپی بھی آپ کو ڈسٹرکشن میں مل جائے گی بہت تیسٹی سا گرم مسالہ بنتا ہے جس ون ٹیبل سپون اس میں یوز ہوگا اور لے رہے ہیں لال موش پوڈر ون ٹیبل سپون ہلدی پوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہزبیزائی کا لے لیجئے اور ہم لے رہے ہیں سونف ہاف ٹیبل سپون میتھی دانا ہاف ٹیبل سپون اور ساتھی ہم لے رہے ہیں زیرہ ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچے ون ٹیبل سپون اور یہ تمام چیزیں ہیں نمک اور میرچ آپ اپنے مرضی سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں نمک میرچ اور حلدی گرم مسالہ ان کو ہم بھونیں گے نہیں بلکہ جبکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم بھون لیں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نمک میرچ اور کٹیوی میرچوں کو ہم نے ہی سیپرٹ نکال لیا اور یہ جو تین چار چیزیں تھیں جیسے کہ سکا دھنیا زیرہ کلونجی اور پیتھی دانا اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے ہم نے تب ایک کو ہیٹ اپ کیا اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دی اور اب ہم چمچ چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ خستہ نہ ہو جائیں اس طرح یہ دیر پا رہ سکتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو روست کر کے کریش کریں گے تو اس کا ٹیز بھی بہت اچھا آتا ہے بلکل بزار کے پیکٹ کی طرح کہ آتا ہے اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ابھی آپ نے اس کو تو قریباً ٹو ٹو ٹری منٹس کیلئے روست کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا فلیم آپ کو دکھا دی ہائی ہونی چاہیے روست کرتے ہوئے چمچ چلاتے رہنا ہے آپ نے اس کو مینویل ہی کرش کرنا ہے اور یہ دیکھئے بلکل کرش ہو چکا ہے کیونکہ یہ تھوڑا موٹا موٹا اچھا لگتا اگر آپ پاودر بنا دیں گے تو یہ بلکل اچھا نہیں لگے گا اور یہ دیکھے بلکل ریڈی ہو گیا اس کو مکس کر لیچے یہ ایک کلو گوش کیلئے بلکل ایبریج ہے اسی حساب سے اسی کونٹیٹی میں آپ چاہیں دس کلو گوش کیلئے بنا لیچے اگر ہم نے ایک کلو کے لیے ایک چمچ ڈالا ہے تو آپ دس کلو کے لیے دس ڈال لیچے اور اس کو آپ ایک ٹائٹننگ جار میں پریزرف کر کے رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر تقریباً سکس منس کے لیے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ضرور بتائیے اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اپنا بہت حیال رکھئے اور دیکھتے رہیے اللہ حافظ